آج کے اپنے اس سما رہو کے ارساو کلدیس نید آنند کمار جی بابو لال جی اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک میرے مدر جاویر لکوی بیٹھے ہوئے ایک میں دیکھ رہا ہوں کہ ارن کمار پانی بابا بیٹھے ہوئے اور ایک میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے سب سے پرشد لبو کی باز ویجے پرساب بھی یہاں بیٹھے ہوئے یہ تینے اور لوگوں کے سامنے لفا ہی تو زیادہ تین نہیں جا سکتی ہے لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ جو بات میں شہنا چاہتا ہوں اس کو جتنی زیادہ گلے اتارنے کے طریقے سے کہا جا سکے کہوں بچوں میں نے کانر کمار جی کو کہا تھا کہ میں گھیرے بندی اور گول بندی کے باہر جیس اس شیر شک سے بھوڑنا چاہتا ہوں تو اس کے تین کارن ایک تو ہمارے مدر بیپنگ چندر نے ایک پرتک لکھی اندی نیم او دیماکریسی جس پہ انہوں نے بتایا کہ سارا جی پی آنڈوڑن دیماکریسی کو نرٹ کرنے سے بھی تھا اور وہ تو کسی طرح سے بچ گئی ایسے بھی بھی رمیت رہا ہے بہت بڑے 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 لیکھر جو یہ مانتے تھے کہ سنسرشپ ٹھیک لگائی گئی ہے میں ان سے آرگیو کرنے کی کوشش کرتا کہ کوئی بھی لیکھر کسی بھی پریسٹی میں کسی سنسرشپ کو کہتے ہیں ٹھیک بچا سکتا ہے کیونکہ وہ تو لیکھ کیا کر یہ ہی پروس بچید ہے آپ کیسے بھی لیکھر کو آپ سنسرشپ کے پچھ میں نہیں ہو سکتا پھر میں دیکھتا ہوں کہ آج کل ہمارے بہت سے وام پر ٹھیک بچھر کہتے ہیں کہ یہ ہاں جو ہماری راجنیتی میں بھارتیے جنتہ پاکی اور راجتیے سویم سیورت سنگر کو پتکچھا کا ستان ملا ہوا ہے تو یہ جی پی کا ذکرم ہے وہ اگر اپنے آدولن کے لیے ان لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں لاتے تو ان کو وہ مانگتا اور پتکچھا نہیں ملتی کیونکہ آج ان کو پراکتا ہے اس لیے ہمارے راجنیتک سماج میں اور ہماری راجنیتی میں سامپردائیتہ کا رنگ چلانے سے لیے جے پرکاٹ نارائیت جمعیداد ہے پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کی آدولن سے آخر کیا نکل کر آیا ایک لازو پرسابی آدھو آئے جو خود کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کی کو لوگ نائب بنایا جیسے کی لازو کے پہلے بیچارے جے پرکاٹ نارائیت کوئی نا معلوم نا مراد ساماجیت کاری کرتا تھے جن کو لازو نے اٹھا کے جن نائب بنا دیئے یہ ضرور ہے کہ ایک ریجن میں لازو نے یہی پہلی بار کہا تھا کہ یہ تو لوگ نائب لیکن وہ لوگ نائب لازو کے بنائے ہوئے نہیں تھے تو اس طرح سے اور بھی جتے ہی آج کل جو چون آپ راجنیتی میں دیکھتے ہیں اور جتنے اپنے نیتاؤں کو دیکھتے ہیں یہ مانا جاتا ہے کہ ان سب کا شروع ان سب کا مول بیٹی کے آدولن میں ہے اس سے نہ تو لوگ سنسر سکھوٹ ہوا اور نہ پانکی زیبستہ مجھوٹ ہوئی اور نہ ہمارے سارو جلی کی دیون پہ پھرشتہ چاہر سوافت ہوا جبکی وہ اب لگن سدہ چاہر سے روپ میں پان بیا گیا ہے اور پھرشتہ چاہر کی بات بھی کرنا کوئی پسند نہیں کرتا ایسے کئی آروں جیسی پر لگائے جاتے ہیں اب اپنا روپ تنسر ہے اور اپنا دیر کا سو بھاگ ہے کہ سبی طرح کے بیچار اپنے یہاں ہے باویوٹ کئی پروکتیوں کے یعنی آنس واد کے سمپردائی واد کے عبیدی آپ کھلے آم اپنی بات کہہ سکتے ہیں اور یہ ڈر نہیں ہے کہ کل آپ مار دیے جائیں تو گیتی کے بارے میں بھی سرے سرے کی باتیں صحیح جاتی ہیں میں یہ نہیں کہتا آج ان کی جہنسی کے دن کہ ہم کو گیتی کی مورت بنا کر ان کا مندر بنا کر ان کی بھوگیا کرنی چاہئے اور سارا دیش کہے پردو جی میرے عوکن چیتنا دھرو یعنی عوکن جو بھی ہے وہ میرے ہیں آپ تو بھدوان ہو ہم آج کی پوزہ سکتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا خود جی پی کہتے ہیں جو اب ایک پورشن پھلوں گا آپ کے سامنے کہ جتنے بھی درگون ہو سکتے گرہست میں وہ سب آخر بجھ میں ہیں تو یہ کیوں مان دیا جائے کہ ہم ان کے بارے میں کچھ غلط سلط بات کریں اگر جی پی کو ہم اپنا لیتا مانتے ہیں جی پی کو ہم اپنا پورکہ مانتے ہیں تو یہ ہمارا جن نصف عدیقار ہے کہ ہم ان کی سب بات میں آگے سوال پڑے کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے یہ گھڑول چروع کی اس کا ہم وہ عدیقار اسی طرح سے بیجے پتا سے اپنے سممند کو ریفائن کرتے اسی طرح کے سوال پوچھ کے جو سبوچ ثبوت ہوتے ہیں وہ اپنے پتا سے اپنے سممند کو پریخاش کرتے اس لئے میں یہ نہیں کہتا جو جو باتیں اب جیسی کے بارے میں کری جاتی ہیں اور جو میں نے شروع میں جس میں سے کوئی جکر کیا وہ سب نہیں کر جانی چاہیے تھی لیکن میتروں آج دو بھر آپ سے سامنے میں کھڑا ہوا ہو ہی تو یہ کہنے کے لیے کہ ایک دوسرا پہلو بھی یہ تی دی دی بات کا ہے جس کو ہم کو تھوڑا تھیان دے کر چلنا چاہیے آج کل یعنی کوئی سال دو سال سے میں دل سر پڑھنے میں جارہ لگا ہوا ہوں تو میں اس نشکرش پہ پہ ہوں جو جیون سخت کی جت چتنی ایمان دا تلاش میں کیا جاتا ہے اس میں ہی سب سے جیادہ ویروہ بھار تو کانٹریڈی چنز ہوتے ہیں مہا مہدانی نے 1909 سے لے کر تو 1948 تک یہ کہا کہ میں ہنس وراج پر دکا ہوا ہوں لیکن ایک بار بھی کسی کو بلا نہیں کہا کہ ہنس وراج پر عمل کرو اس سے وہ ایک شرط سے بھی اکان نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن کمی ہی انہوں نے جے نہیں کہا کہ ہنس سراج پر ان کو عمل کرنا پہ گا ہنس سراج کا سر سر وار کے اس وقت آپ سو چیئے جب پورے دنیا پوری دنیا میں یوروپی سبتہ کا بھٹو بھی بج رہی تھی اور آس یوگی سبتہ بلکل پروان چڑھے جاری تھی اور سوط قادمے والا اگر کوئی جنہ بنا دے گا تو میں اس کو ایک لاکھ روٹیہ انام دوں گا اس وقت کہتے دے ایک لاکھ روٹیہ انام جو آج ایک کرون یا کسے کرون پہ بھی زیادہ ہوگا تو مشین کے خلاف جو آس جس میں انیس انہوں میں اتنا نکھا وہ مشین اور مشین میں بھیل کرتا سب سے مجیدار کسی یہ ہے کہ انہوں نے ایک تھی لکھی کہ سب سے اچھا تو یہ ہے کہ آدمی اپنے کام کرنے جانے کے لیے اپنے کام کی جگہ پر بیدل کیا ہے وہ چتھی جب اس آدمی کو ملی تو اس نے کہا کہ گاندی سے بڑا کوئی ماتھن بھی اور جھوٹ نہیں ہے یہ انہوں کچھ گاندی بھی کو لکھا کیون کی وہ چتھی ہملا جاتے ہو تو انہیں کہ کہ ریل سے ہملا جا رہے ہو اور ساری دنیا کو کہتے ہو کہ اپنے دفتر پر بھی چل کر جانا چاہیے تو گاندی نے جواب میں کہا کہ بھائی یہ میں دکھنا آوائز کر سکتا تھا کہ میں یہ ریل سے چھتھی کو بھکرا ہوں میں خود بھکرتا نہیں تھا خیطہ کرنے میں لیکن فولیس لی کونسیس سابط ہو لے کے لیے میں چھوک چھوک ہوں میں ماتا ہوں کہ آدھر سو پیدل دفتر چل کر جانا ہی ہے منبوری میں ہم کو کئی بار شملا ریل سے کہنا بھکتا ہے ایسا جانا جی نے اپسر دیا اب یہ ساری باتیں اگر آپ دیکھیں تو ایک بات نشجت ہے کہ اگر آپ ایمان داری سے ان سرس کی تلاج میں دی رہے ہیں تو آپ کبھی بھی مان سرس کی جیوة نہیں سرس دی اس میں ہنے کی بیرونہ بھاؤ ہوں گے اور اسی طرح کے بیرونہ بھاؤ آپ دے ہو کہ مہ 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 دادی کے بار جی پرکاش نارائین میں آپ دکھائی دی لیکن جی پرکاش نارائین آش رن کے اتنے بڑے سیور ہیں یعنی آش رن ہی سب سے بڑی بیج ہے جی جی کی گازی مانتے تھے اس لیے انہوں نے کہا کہ میرا جی میرا سندیش ہے میں جو کہا ہے میں جو لکھا ہے اس کو میرے شریف کے ساتھ جلا دینا جو کی میں جو کیا ہے وہ ہی سکھا رہنے والا ہے اس کے احرابہ کچھ سکھا نہیں رہے گا یہ بیج سام سام بڑا سب سے مہت کو شیئ کی اگر آپ جی کی جی کو دیکھیں تو ان میں بیچار سب سے بڑی تھی اس لیے ان کی سب سے پرسی پستر اور دونزری نہیں ہے ان نے جو پستر چھتی ہے میری جی جی یاد رہا جو اس تک جو ایک آدمی کے بیچار کی سلاش کے جو جو اچھا ہوتی ہے اس کو سب سے اچھی طریق سکھٹ چڑتی ہے میتروں ابھی قردیس سید صاحب نے کہا جب وہ جی پی سے ملے تو انہوں نے کہا یہ جتنے ہی دنیا میں بیچار دھار آئے ہیں یہ سب آدمی کے لیے آدمی ان کے لیے نہیں لیکن آپ دیکھو کہ وہ جس طرح سے لابو کی جاتی ہے اس میں آدمی انسیڈینٹل اور ٹھول ہو جاتا ہے ویچار دھارائیں اپنے کو سویم ہو مان کر چلنے لگتی ہے جیسے پونجی واد میں پونجی آدمی کے لیے نہیں ہے پونجی خود پونجی کے لیے اس لیے 15 سکتن 2008 کو وارل سٹریٹ کا بھرنے میں لگی ہوئی تھی ایک ڈالر ہی دوسرے ڈالر پہ اُدھار ہو رہا تھا اور 26 بار اُدھار ہو گیا تو پتہ چلا کہ ڈالر میں اس کی ساکت نہیں ہے کہ وہ 26 ڈالر کے ورابن ہو جائے اس لیے AIG بیٹھ گیا میری لنچ بیٹھ گیا لیمن رضر بانتی ہے اور آدمی کو ٹول بنا لیتی یہ سب بچان دھاراوں کے ساتھ دکھتے تھے اس لیے گاندی نے کہا کہ گاندی باد اگر کوئی ہو تو اس کو اتنا نیچے گار دینا کہ کبھی وہ نکل کر اوپر نہ آ سکے جو بھی کہتا ہے کہ میں گاندی کا فالوور ہوں وہ غلط کہہ رہا ہے میں اپنا کسنا غمجور اور ابری یکت فالوور ہوں یہ مجھ سے بڑا کون جانتا تو کوئی کسی کا فالوور نہیں ہو سکتا اس لیے اپنے سوطنطر بھدھی ڈیویج پہ جو ٹھیک لگتا ہے اس کو مارکت کہنا ہوں میں جو آج کہ رہا ہوں آج سے چیاریس سال پہلے میں نے جو کہا تھا اس کو مت مانو ابھی جو میں کہ رہا ہوں اس معنے میں جے پرکاش نارائی گاندی کے سچے چیرے کے وہ بھیجار سے ٹھیکے رہ کر اپنی اور سب سیماؤں کو باندھنے کو تیار نہیں تھے مطروں اگر ہم جے پرکاش نارائی کا وط اپنے دیش میں دیکھتے ہیں تو اس کا کارن یہ ہے کہ اپنے دیش میں بیچار نہیں ہے ویچار گوڑ بندیاں ہے ویچار تا کا دعویٰ کرنے وانی پارتیاں ہیں اور پارتیاں کبھی ہی بیچار کو نہیں چلنا چاہتی دنیا کی صرف بھارت کی نہیں دنیا کی سب سے بڑی سیجنی یہ ہے کہ جن کا بیچار ہوتا ہے انسا سنگٹھن نہیں ہوتا اور جن کا سنگٹھن ہوتا ہے ان کے پاس بیچار نہیں رہتا آپ دنیا کے سارے شرح دیکھ لی یہ سارے شرح کے پاس سنگٹھن ہے بیچار وہیں کھڑا ساورت کرنے کھڑا کیا تھا کبھی جس سارت یا دیکھ لی بی بار کی بڑی اور ساکھ سارے دنیا میں بیچار نہیں کھڑا ہے جہاں بیچار کال ماس کوٹ بڑ کر دیں تو جن کا سنگٹھن ہوتا ہے ان کا بیچار نہیں رہتا اور جن کا بیچار چلتا ہے وہ سب سے اچھا ادار اگر ہوئی ہے تو بھارت کا سماجوانی آدھولن بھارت کے سماجوانی آدھولن میں جتنے بیچار پورن جتنے بیچار پٹک نکال تک دیش میں ڈالے اس نے روز کسی آدھولن نہیں ڈالے لیکن اگر کسی کا کوئی سنگٹھن کبھی نہیں بنا اور سب دوسرے کو مار کر اور جمین میں دھڑا شائع کر کے گھر کرنے کے لیے سیار رہتے ہیں تو وہ ہمارے سماجوانی سیار ہے تو یہ جو بیچار اور سنگٹھن کا سب سے بڑا جگڑا شرم اپنے دیش میں نہیں ساری دنیا میں جو بیچار اور سنگٹھن کا جگڑا ہے اس دو بچے یہ جے پرکاش نارائن کے لیے سب سے بڑی ضرم کیا اور اس لیے جے پرکاش نارائن آپ دیکھو کہ اس میری ہجار یادرہ پھرستت میں بتاتے ہیں کہ کس طرح سے بار بار وندھنوں کو سنگٹھنوں کو گول بندیوں کو جہلے بندیوں کو کور کر وہ الگ نکل گئے اور جن سے وہ الگ نکلے وہ ان کو نہ صرف روکے بار بلکہ ان ریلائی بل کہتے رہے 1978 تک راج نیتاو سے بات کرو تو وہ کہتے تھے کہ یہ کیا بھروزہ آج یہ کہہ رہے خلق جو ان نے دیکھ جائے اس لیے دون راج بی سک پاس جے پرکاش نارائن کی بات کٹ میں اپنے انڈے رکھ کے سیدے کو تیار نہیں رہتی وہ ٹھیک کسی چپ آج چپ آج کیوں کا آدمی بن سکے جائے پرکاش نارائن نہ کیا جائے پرکاش نارائن میں ایک مارک جس کی طرح شروع کیا اور 1974 تک وہ آپ کہیے کی سردو گئی تھے لیکن 1974 میں ان کو لگا کہ اگر مارک مارک گذنی کی پریرنہ نہیں بیسکتا ہے تو سردو گئے سنگرش کی پریرنہ نہیں بیسکتا اس لیے وہ رنوبا کا ساہ چھوڑ کر امدیرہ گاندی کے خلاف میدان میں اترے کیونکہ ان کو لگتا کہ جتنا بھی حضور کیا جائے گا اس سے سماج میں کچھ نہ کچھ اثر تو ہوگا لیکن کرام کی بیسکتا اس لیے سنگرش کے راستے پر چلنا جیدی ہے جس آدمی نے مارس کے ساتھ جرو کیا تھا اور جو سروزے تک پہنچا تھا 1974 میں انہیں سروزے کو بھی جتر جت کیا جس کو بھی وہ اپنا جیوان دار کر چکے سے اور سندھر میں لگو جی پہم کر وہ 75 برس کا بھولا جی تک دھگویر بھارتی نے اپنی قویتہ میں دکھا ہے چونکہ وہ 75 برس 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 بھولا سچ کہتا ہوا شرم پر نکل گیا تو مدروں ویچار کے آسنی ہونے کے کارت بندیاں اور تھیرے بندیاں ہیں انہیں ہمیشہ جی پرکاش نارائن کو یا تو اگنون کیا یا ان کی اوہل نہ کی یا ان کی لگاتار حال اوٹ نہ کی اس لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اپنے دیش میں سامپردائکتہ کو پرتشتہ دلانے کا ذت کرم جی بھی نے کیا ہے وہ کسی نے کسی پارٹی کے لوگ ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ جی بھی تو سامپردائکتہ کو سہن نہیں کر سکتے تھے اندرہ گاندی نے کہا ہے کہ میرے ستار کو لے کر ان کے من میں بڑی جی شاہد تی مطالی اندرہ گاندی کو کس کس سے ہی شاہد کیونکہ اپنی ستہ کے علاوہ تو وہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں تھی لیکن حضر جی پرکاش نارائم میں جواہر لال نہر کے یہ نیز شاہ ہوتی تو وہ رام منو اور دوی جی گلت بس کرن ہو کے لیکن جی پرکاش نارائم کے شک ہے جی پرکاش میں جواہر لال نہر کے لیے جتنا فریم اور آذر تھا ان سے شاید صرف گانڈی کے پرکی زیادہ تھا جی پرکاش نارائم کسی سے نفرت کرنے کے لائق ہی نہیں تھے کسی صرف کرنے کے لائق ہی نہیں تھے کسی سے ان کا خور بھی جائے تو ان کو پورا لگتا تھا کہ میں اتنی اونٹی آواز کیوں ہو گئے یہ پرکاش نارائم ایسے سوٹ ایسے نرم لیکن اپنے بیچار کی کرنے میں وہ فلکل نرزائی روپ سے آگے بڑھتے تھے اب میں آپ کو جی جو جی آروپ لگتے ہوں کے حلاو سی حدار میں آپ کو دلگا جو میرے چونے تھے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ جو جی پرکاش نارائم کس قسم کے ہاتھ دیتے مدروں میں پہلے ایسے اس سے شروع کرتا ہوں جس کو کی میں نے بہت نصیق سے دیکھا ہوا انیس سو اکتر میں ایک دن چمبر کے ایک بڑے گاہو سردار مال روز ساتھ گئے پٹنا میں پہلے ایک ٹھیکے دار بن کر اور کہ کہ اگر آپ جاکووں کے آسم سمربن کی مریم چلائیں گے تو ایک نہیں دو نہیں اس بار پوری کی پوری چمبر ساتھی جاکووں سے بہید ہو جائیں گی کس نی یہ میں آپ سے یہ بات کرنے کے لیے آیا ہوں جے پی ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھے حقی میں مادو سنی کہا کہ میں ہی مادو سنی ہوں اور میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں جنہیں وینوبا کے پاس گیا تھا وینوبا نے کہا کہ دیکھو میں سب کچھ چھوڑ کر شیطر سنی 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 میں اس کے بار نہیں جاؤں گا تو انہیں کہا کہ اگر جے پی کرنے کو تیار ہوں تو ان کے پاس جاؤ اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں جے پی نے کہا کہ جے پو وینوبا سن تھے وینوبا نے جیمن بھر جیتا جیمن کیا تو وہ جو قرآنی اپنی قتھاؤں میں رضائے پنی ورطن کرنے والے سن تھے ان کی پرم پڑھ لیتے میں گرہست ہوں میری پتی ہے میں دیوار ہوں میں بھجنے وہ سارے درگون ہیں جو کسی بھی گرہست میں ہوتے کسی مجھے مجھ جالوں مازو سن بلکل یعنی لگ خرق ان کے جنہوں میں سر کرونے ساتھ کہ آپ نہیں کرو گے تو یہ کام نہیں ہو گا اس کے بعد جیبی نے سب کچھ کیا اور سچ مجھ اپری انیس سو بہت تر آتے آتے پوری کی پوری جمبر دھاچی کے سارے سارے جاگو سرندر کرنے کو تیار ہو میں وہاں سارے جاگووں سے بات کرنے کے لئے چار مہنے رہا یعنی جنوری 1972 سے اپری 1972 تک تو جب چودہ اپری کو جوڑا میں ساروزن روک سے آسنا سمت من ہوا اس کے سہلے اس دن سبیرے پگارا دن وہ جگہ جہاں جیپی جا سر ہوئے جو وہ ایک اونچی پہاڑی پر جگہ تھی مگارا ایک بان تھا بان کے وہاں آپ نے یہاں اسپیکشن بنگلو بنا دی تھے اسپیکشن بنگلو تھا اس میں جیپی تھے نیچے ایک گاؤں دھوڑے رہا تھا وہاں سارے کے سارے گا کو اور ان کے سارے کے سارے پریوا سکھٹے ہوئے تھے وہ تیس چاریس گھروں کا دچارہ گاؤں اس میں ہجاروں لوگ جمع ہو گئے تو چودہ تاریخ کو سبیرے بلکل جلتی سارے کے سارے گاؤں نہا دھو کر دلک لگا کر اپنی بندوق اپنے ہاتھ میں لے کر اوپر بگارہ ڈیل جیپی کے پاس آئے اور آخر سکھٹا میں بیٹ گئے اس کے بار جب جیپی کی زندہ کی پر بھار 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 دوسری پہنے تھی تو انہوں نے سائے کیا کہ کسی بھی جاکو آئے ہیں ہم ان شکر پہ سلک لگائیں گے اور ان کے ہاتھ پر راکی بھار دیں گے یہ بھی سائے کیا کہ جیپ جاکو آگے آگا جیپی اسے گلے دیں گے اب وہ ہٹتے ہٹتے یہ کرنے والے جاکو اور جیپی نیجارے لگ بھر اس وقت یعنی آپ دوچھئے کہ اگر کوئی نو بھی کر دیتا تو جیپی بھی ساتھ نکل جائے لیکن وہ سب ہٹتے ہوئے اور صبح راو نے ایک چیز گیا آیا موس درباد تمہارے ایک ہٹتی کا بھجن گایا اور پھر سب پہلے مہم سکھ کیونکہ اس کے اوپر 8 راک روٹے کا عنام تھا اور لوگ مانستے سکھ کہ وہ کبھی سرکتر نہیں کرے گا کیونکہ وہ ہارا ہوا ڈابو میں ہی تھا جیسا کی مادون سکھ کے بارے میں کہا جا تھا وہ سب آئے وہ ایک ایک جی پی کی پتی نے کی کا لگایا میرا بہن نے سرلا بہن نے راک باندی جی پی نے گلے لگایا جب یہ پورا ہوا تو جی پی دور شدیج کی طرف دیکھ کر ہونے لگے اب آپ پانی کی جی سرکا اتنا رائن نہ اپنے کو سنت مان لے تے نہ اپنے کو کوئی مہا برور کیا کسی تین سرگی میں نہیں رکھ چا تے لیکن اپنے ہاں سامنے سرکار سنتوں میں آکر اپنی بدوط رکھی گے اور جیسا انہوں نے گاندی سامنے بدوط رکھی کی اور جی بھی کے چراؤ میں گئے تھے وہ رکھ چند سنتی تھے جو کہ مکھ 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 پھول کے چراؤ میں جانتے پھٹو چارو ہوا اس کے بعد جو بد مدی اس کے بعد یہ کہا جانے لگا کہ یہ تو پھول اچھا کام کرتی ہے تو یہ لوگ الانگا لگا رہے جب کی ساری باب یہ تھی کہ پھول سوالے کسی کو پکڑ لے آتے تھے اور اس کو جانتو بنا کے سرات کروا دیتے جی کہ وہ ہمیں بھی کرتے کسی کو بھی پکڑ کے کوئی کرمینل بنا دیتے کسی کو بھی پکڑ کے کوئی سرات دیتے آپ نے کہا کہ دیش میں جنسہ ہوگی جنسو کیا ہوگا تو آپ کو نقص رائع نہ دیں گے سرات میخ رو اتنا اتنی برد مزدی ہونے لگی کہ پولیس کی طرف سے سٹیٹمنٹ آ رہے راج میت ساؤں کی طرف سے سٹیٹمنٹ آ رہے تب گھانی نے تب جی پی نے اسی لے راج میت آجن دیتے ہوئے کہا کہ رج رج جار کی ڈنگو تری تو ڈلی میں اس کا کانگریس نے مصد نکالا کہ یہ اتنا جانسی کے بارے سکھے تو اس سے جی پرکاٹ نارائن کے خلاف بول میں لگے سب کے سب پرکاٹ چل بے کی جی پرکاٹ نارائن کی مدد کر رہے سرندر کے لیے تو وہ بھی ان کے خلاف ہو گئے خوب پاملہ پڑھتا گیا اتنی پھٹر نیر ہوئی کہ آخر 31 مئی کو وعالی میں خود پرکاٹ چل بیٹی کی مستیدی میں بیٹی نے کہا کہ میں ایک مہینے سے سن رہا ہوں کہ جی پرکاٹ نارائین نے سو سو ہتھیائیں کرنے والے جاگوں کو زیو بنا کر رکھا مہینے ان کی پتھنی نے مہینے پر دلت لگایا انہوں نے ان کو گلے لگا کر اپنا بھائی کہا کہا کہ ان کی پتھلی خراب ہو گئی تھی ان کی پتھلی اب تھی ہو جائی تھی بھائی مہینے جو وہ ان کے سامنے کیا گیا بھائی بھائی لیکن میں ایک بات سام کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو آپ پولا کر اپنے سماج میں سماج کے ساتھ واپس لانا چاہتے ہیں جن کو آپ اجت کی جن کی جینے کے لیے آس سمر پڑ کر کے اپنے سماج میں شامل کرنے کے لیے لائیں ان کو کیا روز سوی میں اٹھ کر کہ کہ تو ڈاکو ہے کہ ہتیارا ہے کہ تو لٹیرا ہے اگر یہی کہنے کے لیے آپ نے بھلایا ہے تو آپ کون بھی نئی جن کی دینے والے اگر یہ پریوک بیش کے جردان اپرامیوں کو سماج میں واپس لانے اور سکھ شانتی ثابت کرنے کا نہیں ہے تو یہ کسی پریوک کیا گیا ہے مکر اگر وہ ڈاکم سرندر کرنے آیا ہے پر نئی جن شروع کرنا چاہتا ہے تو میں گلے نہیں لگاؤں گا تو کیا کروں گا دکھا کے بھیج دوں گا جو لوگ یہ بات کرتے ہیں وہ حیثہ کی پرکریہ کو نہیں سمجھ دیں کیونکہ حیثہ کی پرکریہ میں جس کو آپ بدلنے کے لیے آبے بڑھ رہے ہیں اس کو اپنا بھائی بنانا پڑے گا اس کے دن آپ اس کو بدل نہیں سکتے یہ انہوں نے 31 ماہ کو بھری سوا لاکھ لوگ ہوگے وہ چیز میری سکتے سام نے کہا اب یہ بہنی واقع دور آرام کہ حیثہ کی پرکریہ میں آپ کو ہر اس آدمی کو اپنے ساتھ لے کر چلنا پڑے گا جس کو بھی آپ بدل نا چاہیں اگر اس کو آپ دکھ کار کے باہر کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ آ کر بدلے گا کیسے اور اگر لوگ تنتر کی پرکریہ ویچار سے آدمی کو بدل کر اپنے ساتھ لینے کی نہیں ہے تو سارا لوگ تنتر جھوٹا ہے کیونکہ لوگ تنتر ایک دوسرے کیوں گردن کا چاہت نہیں ہے لوگ تنتر جب تک آدمی بدل نہ جائے اسے جنٹل پرسویشن سے بات کرنے کا شاہت رہے اس کو سارنے کا کام کی جبستہ ہے اس لیے ہم نے سنتر بنائی کہ وہاں ہمیں ایک دوسرے کی گردت نہیں کٹتے وہاں ہم ایک دوسرے کی بات کٹتے اور بات کٹ کر کٹ کر جسے میں بات کر رہا ہوں اس کا دماغ میں بدلوں گا اس کا رضعے میں بدلوں گا اگر یہ نہیں مانے گے تو لوگ تنتر نہیں چل سکتا ایک اچھا اگر گاری کام میں پھر آپ کو دیتا ایک ان کے اوپر چیز چل رہا تھا تو انگری مجلسٹیت تھا اس مجلسٹیت کو نے کہا کہ میں یہ مات ہوں کہ یہ میرا سکتے ہے میں نے کو خوش بھرک کر مارا آئی یہ میرا سکتے تو مجلسٹیت نے کہا یہ آپ کا سکتے ہو سکتا لیکن یہ میرا سکتے نہیں کیونکہ میں اس طریقے سے دیکھ تے ہوئے یہ بات آؤں کہ آپ غلط ہیں اور میرا سکتے صحیح ہے اس لیے جب وہ سکتے میں اس طرح سے سنگست ہو رہا ہو تو آپ سکتے کی کیا بات کرتے تو گاندی نے کہ there for my Lord I say that truth and democracy cannot go without non وائلنس حضرت کے دن سکت کی کوئی تلاش نہیں کی جا سکتی کیونکہ آپ گردم تو اتا سکتے ہیں لیکن کسی کے سکتے کو بدل نہیں اس لیے حضرت کی پرقریہ democracy یعنی لوگ طرق کے مول میں ہے کیونکہ مول چاہ سے چل بھی ہے اب یہ جیسی جب مانتے کے تو 1970 میں مطلو 1969 میں جو لوگ ہیں ہمارے جعوید ہیں اپنا یہ ہیں وہ عرون بابا پانی والے ہیں یہ جانتے ہی کہ 1969 میں پورے سیہار کا گرام ڈان ہوا تھا وہ پورے سیہار کا گرام ڈان ہوا تھا وہ کہتے ہیں کہ اچھا نہیں ہوا تھا یہ کہنے کے لیے لوگ اچھن بنو بابا کے پاس گئے پونا اور کہا کہ بابا لوگ کہتے ہیں کہ جو ذہار لان ہوا ہے وہ اور انتر اکٹوبر میں یہ ہوا تھا اور ستر لگتے لگتے مجبر پر کے گسری بلوک کے دو ضرورے کاری کرتا ہوں کو نسل آئیس نے کہا کہ ہم تم کو بلا بلا ساری کو مار دیں یہ بھی تب بہار میں نہیں تھے یہ بھی تب اترافنٹ میں تھے وہ سارا کچھ چھوڑ کر اور وہاں جن جن لوگوں کو یہ بیٹھ دی جائیتی نسل آئیس کی سرم سے ان کے پاس وہ گئے اور اسی سریع میں وہ کئی دنوں تک رہے پھروں نسل آئیس نے یہ کہا تھا کہ ہم سردوزے کے جو وہاں کے جیرمین ہے اور سیکرٹری ہے ان کو ہم خلا خلا ساری کو مار ڈالے جو بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے کچھ نہیں ہوا لیکن وہاں کسی کا ایک مرڈر ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ نسل آئیس کی طرح سے جیرمزی کو ضرور کی ہے پایا گیا کہ جس کا مرڈر ہونا وہ نرد و نسل لوگوں نے کیا تھا اور اس کا مچارے کا سردوزے سے کوئی دھوڑ دھوڑ کٹ لینا دینا نہیں تھا لیکن اب بار میں چھپ گیا کہ نسل آئیس نے بیٹی کو چیلنج کیا تھا یہ پھر نے کہا کہ میں یہاں آیا ہوں میں نسلیزم سے لڑنے کے لیے ہی آیا ہوں لیکن میں اپنے صریحے سے لڑوں گا اور انہوں نے جو گرامدان کی وہاں بھی بستہ ہوتی اس کو قریب کی نسل آئیس سے ایک ایک سے جا کر سموار کیا جن لوگوں نے کہا تھا کہ ہم سرودیوں کو مار رہا لیں گے ان سے جا کر جیسی نے بات چیل کی بیٹرو اس وقت انہیں ایک بہت پرسیت پستکہ دی کی اس پستکہ کا نام ہے آپ نے سامنے پیس 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 وہ اسی چھوٹی سی پستکہ ہے جو یہ میں آپ اس کا قصد ایسپورٹر آپ پڑھ گئی اس میں پورا انہوں نے بتا بیا اس کے پاس کہا کہ مصرین کی حالت ایسی ہے کہ اگر کوئی بھی وہاں انسا کی بات کرتا ہے تو وہ ٹھیک بات کر رہا ہے یہ کہا جنبی کیونکہ کوئی قانون لاؤں نہیں ہوتا مجھول ہی نہیں مرتی کسی گھومی ہی کو کوئی جمین دینے کی کوئی نہیں کرتا ساری دور بلکل جنہیں مصر مصری نام ہی اس کی ہے تاکہ وہ مصر لوگوں کا تا اور مصر بیچارے بیہار کے سب سے آپ میں سے جو بیانی ہیں وہ جانتے ہیں کہ مصر میں بیچار سے دیئے وہ چوہے کھا کے چوہے مار کے کھانے والے لوگیں بیچارے ان کو کچھ نہیں ملتی اس مصر میں جیسی نے کہا کہ اگر ہنسا نہیں ہوگی تو کیا ہوگا لیکن ہنسا کر کے آپ کیا کریں پھر جیپ نے چار باتیں بتائی انہیں کہا کہ جو لوگ ریولوشنری ہنسا کی طرف جاتے ہیں ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ریولوشنری ہنسا کبھی بھی ریاکشنری ہنسا ہو سکتا ہے اور جب وہ رییکشنری ہنسا ہو جاتی ہے تو وہ اپنے سارے گرانٹی کے اندیشوں سے اٹھک جاتے ہیں دوسرا ہنہوں نے کہا کہ گرانٹیاں گرانٹی کاریوں کی اچھا پہ نہیں ہوتی اور وہ پہنے کو پرکٹ کرنے کے لیے اپنا طریقہ اور اپنا میں ساتھ شروع چوتھا ہنہوں نے کہا کہ جہاں جہاں جن تک سرانتی کرنے کی کوشش کی گئی ہے پرینچ ریولوشن سے لے کر تو ریشن ریولوشن سب تک سب کا ہنہوں نے ادارت دی اور انہوں نے کہا کہ ریولوشن کے بعد پرانی بیوستہ تک سب کر دیتے ہیں لیکن نئی بیوستہ قائم کرنے کی ریولوشن کے پاس سوائے نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ یہ دھونترے کو مارنے میں اتنے دیس ہو جاتے ہیں کہ دسکرشن ہی ان کا بندیش رہ جاتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ گرانٹیاں اپنے دھونتروں کو نگل جاتے ہیں اور جو بھی گرانٹی بندوق کی نالی سے ہوگی اس میں سکتہ اسی کے ہاتھ میں رہے گی جس کے ہاتھ میں بندوق ہے اس لیے اگر بندوق واروں کو یہ سکتہ دوک نہیں ہے تو یہ کونسی گرانٹی ہے بھائی جس کے لیے کہ تم یہ کرتے چلے آ رہے ہیں یہ سارا کہنے کے بعد ان نے کہا یہ میں قد رہا ہوں یہ میں قد رہا ہوں We will find then that Gandhi ji was already aware of the futility of violence and the inherent limitations of the democratic state. While the rest of the national leaders relied solely on the power of the state to accomplish their task of nation-building, Gandhi ji was clear in his mind that he said, The state could never be the sole instrument for creating the India of our dreams. This is a conversion by general persuasion. He said, 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 अबी vocal神 गुश्राइए पर अ कोराश्य में सटीबने लगाने का दावाक्तियां � disson disposit Emma to the دوسرے دنوں نے کہا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ہم ان سے ازامت ہیں لیکن ہم ان سے راجنیسی روح سے لڑائیں لڑ کر ان کو فکر کریں گے یہ سائے ہے کس لوگوں نے کہا کہ نقصالائیس پر پرس پابندی نہیں لگنی چاہیے ہم ان کو راجنیسی روح سے فکر کریں گے تب میں نے لکھا کہ اس بیٹھ میں راڑکی اصویل سیوک سنگ پر تین بار پابندی لگ چکی ہے ایک بھی کسی اُنار جیسا نابرک میں ہونٹ کر کہا کہ ہم آرے پر سوالوں کو راجنیسی روح سے پناہ کریں گے اُن پر پابندی نہیں لگائی جاتی ہے کیوں کی نقصالائیس کے بیچار سے ہماری سہاں گوٹی ہے آرے پرس کے بیچار سے ہماری سہاں گوٹی نہیں ہے لیکن دونوں ہی لڑائیاں آپ کو راجنیسی روح سے ہی لڑنی پڑے گی بیٹھوں جو بیٹھارے کبھیجر سمجھتے ہیں کہ آپ آرے پرس یا ہندو سونام کے اپنامنا کو یوکین وشتم آوے اُن کو اگنور کر کے آپ مار سکتے وہ اس دیش کا رکھتی بردی میں سمجھتے ہیں کیونکہ وہ بازیدور نابر سے بیٹھ کر نہیں آئے وہ اپنے دیش کی ہجاروں سال کی سمپردائی پرمپرہ جسے ہکل کر آئے ہیں یہ میں نے اپنی ہندو ونے کا درس نام کی اس دن میں بہت زدار سے لکھا وہ سمپردائی پرمپرہ کے کیا ہے سب سے قرآنہ سمپردائی شایو سمپردائی کارلوک سمپردائی تھا کیونکہ تشمیر میں تھا سب سے یعنی رحماندی کے چار ہزار پاس ہزار سال کی دانا ہوگا ان کے پاس پاس سمپردائی نیپال نے تھا شایو روگوں کے اس دنے زیادہ سمپردائی دیش میں تھے کی اپنی کیانت پر دوسرا سمپردائی وائشنو سمپردائی بھی کل کر آیا آپ دیکھیں گے کہ سنگوالوں کے دور طریقے ان کی سائیکولوکی ان کا دماغ کی بناوت بلکل ریپی کی ریپی ہی ہے جیپی کی ہمارے دھرموارے سمپردائی سنگٹروں کی ہے اور تو جو اکھارا ہے یعنی جو بیچارے آپ سنگوال میں یا کھومب میں جو ہڑے دیکھتے ہیں نگا سازموں کے وہ کون ہے وہ اس سمپردائی کی رکشہ کرنے کے لیے سیار کی گئی سازموں کی پوز بلکل ویسی جیسی کہ اپنا آرے سے سکھاڑے لگا تھا شایف بلکل ویسا کا ویسا ہی اس کا سوروک ہے آپ کوئی اگر آپ کے سماج میں اتنی پرانی ہے میں دروں آرد کمار ہمارے بڑے سوشالواجی تھے اور آپ کو لینے جائے سے وہ آردی وہ بھی سوشالواجی پڑھ رہے ہیں میں نے اسے سوشالواجی کیوں پڑھتے ہو بلیا وہ تمہارے سماج کی سمجھتے آرے جس کو سوشالواجی پڑھتے ہرنہ چاہتے باقی نہیں سب اس کا اسے کوئی جنا چاہتے وہ تو کوئی چونوں کی بات کرتا ہے کوئی اس کی بات کرتا ہے کوئی اس کی بات کرتا ہے تو میں کہا کہ بھائی اپنے دیش میں ایک پرانی جیسے سنگتن اور بیجال کی بات میں آپ کو بچائی تھی وہ اپنے یہاں ایک سخش پر پرانی نمک کے آئے وہ جاہتی اور سمپردائی جب جب جاہتی اور سمپردائی میں جگہ ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ سمپردائی پراجر ہوتا ہے اور جاہتی اوپر آج کمنڈر کا بانی ریب جاتا ہے اور مچن آگے بڑھ جاتا ہے اگر بلکل آج کی پر سمپردائی میں آپ کو سمجھ اور یہ آج کا معاملہ نہیں ہے یہ حجار مطال قرآن اس کا خارن یہ کہ جو خرم آپ نے سو جا وہ دوسرے کسی بھی درد کی سنگتھر کرتی ہے اسلام ساماجک سنگتھر کرتا ہے لیکن جو دھرم نام کی چیز ہے وہ ساماجک سنگتھر میں نہیں پڑتی وہ انہوں نے division of labor کر کے آج کو جو ہجار خرم قرآن خرم بیچارے اپنے بدوان گتھ بھی اسے لڑے کئی لوگ اسے لڑے ہوئے اب جاگیوں سمپردائی کے جگرے میں آپ دیکھیں تو آپ پائیں کہ آپ کا آرش آپ کی جاگی پرساطی کریں آپ کی سمپردائی خرم پرام میں ہسلا ہے وہ بہت بھلے ہی یورپ کی کریں کیونکہ ساورکر کا سپنا خاصل بھارت کو یورپ بنانے کریں اس لیے انہیں سرم کی بات نہیں کی انہوں نے ہندو کی بات کی ساورکر بھگوان میں بشوام نہیں کرتے ساورکر اپنی بل میں لکھ کے کہتے کہ میں مروں تو مجھے کندھے پر دکھر نہیں لے جاؤ گے مجھے کسی گاڑی میں لے جایا جائے گا اور میری ہات کیا جائے گا انہیں اپنی پتنی کیا انتیشی کرنے رہی دار کر دیا ساورکر نے اپنی پتنی سمکار نہیں کیا کیونکہ وہ اس میں بشواز نہیں کرتے یہ اپنے پرم بشتر شرنا تھا کسی بھی پرکار کے اسلامی اس میں نہیں پڑھتے تھے ایسے ہی بیجارے ساورکر کوئی اگناسٹک تھے لیکن انہوں نے ہندو سو نکالا کیونکہ وہ خرم کا سام پردائی سن رہے ابھی خرم خرم کوئی بات تو کوئی کرنی پڑھے بھی خرم آپ سکھر مر کرو کرو تو مشروع آپ اگر آپ کا آیت راہ سو 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 اور اور بھارتی یہ جنت پاکی کے روٹس آپ کے سماج میں ہیں تو ان کو آپ خاشن دے کر ختم نہیں کر پڑھے ان پہ تو آپ کو گھر کے لکھے پر ہی ان کے جنبے بڑھانے پڑھے کیون کی وہ اپروپری کرنا چاہتے ہیں اس پورے سر منام کی پہ سو ہمارا سماج بنا ہوا ہمارے سماج میں کسی بھی سم پر دائیں کو ختم کو اپروپری کرنے کی اجازت نہیں بھی وہ چاہے ہمارا ہوں چاہے جین ہوں چاہے کوئی ہو کسی کو بھی ختم کو اپروپری کرنے کی اجازت کی سماج میں نہیں ہی یہ سماج سم پردائی وہ ایک راستہ ماستہ وہ جو رگویس کا پرسید دواز ہے کہ سر ایک ہے سب راستہ ورد اس کو دیکھنے کے اس کو پانے کے کئی راستے مدرو سب دھرموں نے کہا کہ راستہ ہمارے پاس یہ 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 راستہ ہے جس پہ چر سر تم مو شترا پر سکتے ہو صرف دھرم نے کہا کہ سر کے ایک ہے اس کو پانے کے کئی سکتے جس دیش میں ایسا کہا گیا اس میں دمپردائے کبھی بھی حرم کو اپروپییٹ نہیں کر سکتا ہندو تو آرے اس لیے پراز ہوں گے اس لیے نہیں ہوں گے کہ ہم کیا وہ سہمس کی طرح سے گھارہ کر دیتے ہیں ہم وہ دیتے ہیں ہم ہم کانون بنائے ہندو دو دو ہم جب لوگ کہیں گے دن خان بات کرنے آئے ہو تم دھرم کی بات نہیں کر دیو تم سم پردائے کی بات کر رہے ہو تو چلا کرو لوگ سم پردائے ہمارے دیش میں سم پردائے چلا پردائے تو جیتی نے کہا جہنطر میں لوگ سمجھ سیں کہ جیتی گئے اس کے ان لوگ کے پاس ہم لوگ جو اس کے گواہ ہیں بہت اچھی طرح سے جان کریں جیتی خود چھاتروں نے شروع کیے ہوئے آمو لگ میں شامل ہوئے تھے کجرات کے لڑکوں نے جیتی کے لیے وہ خود اپنا آمولن تھا اسی طرح سے بہت لڑکوں نے اوڈیا آمن کمار دو چپر سے جان پی بہت 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 لڑکوں نے لڑکوں کے آمولن شروع کیا تھا کوئی جی پرکاش نارائن یا آس دنگ یا لوگ دنگ کے لئے نہیں کیا انہیں نے لڑکوں یا آرے سے سوال لوگ تو بھی کیا بھی نارائن ساتھا تو میتروں کوئی آرے سے سوالوں نے جی کو آمولن میں نہیں لگا یہ صحیح ہے جب آمولن چلنے لگا تو وہ آئے اور جی پی نے ان سے وہ بیوہار نہیں کیا جو کی بامنوں کی جماعت میں اچھو سے کیا جاتا نہیں کیا کیونکہ لوگ سنتر میں اسپرشتا نہیں جن پستی کیونکہ بیجار کو بیجار سے ہی بدلہ جا چکتا ہے اور کسی کی سے نہیں اتنی اوہ لوگ جب آئے اور جیسی سے بات کرتے رہے سب